اگر ہم بات ماتاؤں کی کرے بہنوں کی کرے تو ہماری ماتر شکتی جو ہے وہ کسی بھی شیطر میں پیچھے نہیں ہے چاہے ہم کسی بھی شیطر کی بات کرے چاہے پالیٹکس کی بات کرے میڈیکل ڈیپارٹمنٹ کی بات کرے یا چاہے کسی بھی شیطر کی بات کرے ہماری ماتائیں بہنیں ہر شیطر میں ہی بہت ہی اچھا کارے جو ہے وہ کر رہی ہیں آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ادھمپور بلی نالا اور آج بھی آپ کو ایک ایسی ہی ماتر شکتی سے میں ملوانے جا رہا ہوں جن کی سٹوری جو ہے بہت ہی پریرنا دائک ہے ہماری ماتوں بہنوں کے لیے یہ ایک ٹیلرنگ کا کام کرتی ہیں پر ان کی جو سٹورنگ ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو جو ہے یہ بہت ہی زیادہ انسپائر جو ہے وہ کریں گی یہ ہے سودیش کماری جو کی ادھمپور سے کوئی نو دس کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ پڑتی ہے بلی نالا وہاں پر ٹیلرنگ کا کارے جو ہے وہ کرتی ہیں یہ خود بھی اپنا اسی بیفسائے سے گھر چلاتی ہیں اور ساتھی ساتھ اور بہت ساری مہلاؤں کو یہ کام جو ہے وہ سکھا رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے پندرہ برشوں سے یہ یہاں پر رہ کر کارے کر رہی ہیں اور کافی ساری مہلاؤں نے آج تک ان سے جو ہے یہ سلائی کا کام جو ہے وہ سکھا ہے اس کارے کو کرتے ہوئے ان کو کافی خوشی ہوتی ہیں اور بیفسائے کی اگر بات کریں تو ان کی ارننگ بھی اس کارے سے جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے اور یہ سبھی ان مہلاؤں کے لیے ایک پریرنا کا سروت بنی ہوئی ہیں جو شہر میں رہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی ہیں تو درشکو ہمارے ساتھ یہاں پر سودیش کماری جی جو ہیں وہ موجود ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی یہ ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں اور اپنے شیط میں بہت ہی اچھا کارے جو ہیں یہ کر رہی ہیں سب سب سے پہلے سودیش کماری جی آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر دنیا باد سار آپ کا سودیش کماری جی آپ تولڈی بھلی نالا کے اندر یہاں پر ٹیلرنگ کا کام کر رہے ہو کس طرح سے یہ جرنی جو ہے وہ شروع ہوئی آپ کی سر میں ایسے ہی ہمارے گھر کے پاس ایک سیگلی کرچر کا باغ تھا وہاں لیڈی سے کام کرتی تھی تو ایک دن میں بھی ادھر چلے گئی اُن لیڈیزوں سے میری بات ہوئی تو ایک لیڈی ادھر کی تھی بھلی نالا کی وہاں کام کرتے تھے وہ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کیا کام کرتے ہو میں نے بولا کہ میں نے ٹیلرنگ سکھی ہے تو میں کوئی دکان بغیرہ پرائی ویڈ اپنا کام کروں گی تو اس نے بولا کہ بھلی نالا میں کوئی ٹیلر نہیں ہے تو میں دو ہزار نو میں ادھر آئی تھی بھلی نالا میں اور ادھر میں نے دکان لی اور گھر میں بچے پریوار میرا شوٹے 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 تھے ایک لڑکی ایک لڑکا میں ان کو بھی ساتھ لے آتی تھی کبھی کبھی ان کو میں گھر میں چھوڑ کے آ جاتی تھی تو میں نے سوچا کہ دیکھتی ہوں لوگوں نے مجھے بہت کمنٹ پاس کیے کہ آپ نے سیٹی کو چھوڑ کر گاؤں میں چلے گئی ادھر تو کیا کام کرے گی سودیش کماری جی اگر بات کی جائے آپ کے سسرال کی تو یہ کہاں پر ہے یہ ہمارا سسرال ہمارا ریلوے سٹیشن چریس ویل میں پڑھتا ہے ایسے بار نمبر چار نوہ میں پڑھتا ہے تو چری سیل سے اٹھ کے آپ یہاں پر بنی نالا شہطر میں آتے ہو پورے ادھمپور میں آپ کو کوئی ٹیلنگ کی دگا نہیں ملیا کیا کارن تھا آپ کو یہیں پر آپ کر یہ آپ نے کام شروع کیا نہیں سر کوئی ایسا بھی نہیں تھا تو ایسے ہم کام کرتے تھے ادھر سے اگلی کرچر باغ میں تو کام کرنے کے لیے جاتے تھے وہ ریشوں والے کیرے نہیں رکھے جاتے تھے اس کے بیچ میں ہم کام کرتے تھے ادھر تو ادھر کی ایک محلہ جاتی تھی ادھر اس نے بولا کہ آپ نے کام سکھا ہے یہ کام انہوں نے عورتوں کے لیے ہوتا ہے جنہیں کسی کا کوئی نالج نہیں ہوتا ہے یہ انہوں کے لیے ہوتا ہے آپ سلائی جانتے ہو تو آپ ادھر ہم آپ کو ایک بھٹیک لے کے دیں گے تو آپ ادھر کام کرو تو سر میں دوہزار نو میں آئی تھی جب تو میرا تھوڑا مند کم لگا ادھر شہر سے اٹھ کے جب گاؤں میں آتے ہیں تو تھوڑی دکت تو ہوتی ہے اور بھی کوئی کسی طرح کی پرابلم یہاں پر کام کرتے ہوئے آپ کو فیز کرنی بڑی ہوگی جی سر بہت کبھی کبھی جام لگ جاتا تھا رات کے ساڑھے نو دس بھی بج سکتے تھے گھر میں جاتے تو گھر میں بھی آپ کو پتا ہی ہے ادھر چڑھاب تو ہوتا رہتا ہے ایسے تو بہت مشکلیں آئی تھی تو سبھی میرے حسینڈ نے مجھے ساتھ دیا کہ آپ جاؤ کام میں نے بولا کہ کام کروں کے پہلے ان کی مرجی نہیں تھی پھر انہوں نے بولا کوئی بات نہیں آپ کام کرو انہوں نے میرا رج کے ساتھ دیا ایسی بات نہیں ہے گھر والے میرے ساتھ ہیں میرا حسینڈ انہوں نے مجھے ساتھ دیا کبھی جام لگ جاتا تھا تو کبھی مجھے ادھر شوڑنے آتے تھے بھی لینے بھی آتے تھے اور وہ بھی لیکٹریشن پلمبر کا کام کرتے تھے تو پھر ایسے ہی چلتے چلتے ہم ہمیں وہ نند پیلس والوں نے ایک سی جور دے دیا سلائی کا پھر میں نے گھاؤں میں جگہ جگہ میں کھولا بلی میں بھی کھولا ایک اپنے ادھر ریلوے سٹیشن اپنے نواہ میں بھی کھولا تھا ایک میں نے ادھر پلخائی والی سائیڈ میں بھی کھولا تھا ایسے میں نے کام کیا تھا اپنی محنت سے کیا سر درشکو میں آپ کو بتا دوں ان لیڈی سے آپ کو ملوانے کا میرا عرث یہی ہے کیونکہ یہ خود کے لیے تو کارے کر ہی رہی ہیں اور بھی بہت ساری بہنوں کو یہ کام یہ سکھاتی ہیں تب ہی میں آپ کی سٹوری ان کے سمکش لے کر آیا ہوں سدیش کماری جی جب کام کی بات کریں تو کبھی کبھی گھر میں منموٹا بھی ہوتا ہوگا کبھی آپ کو بھی ایسا لگا ہو کہ چھوڑو یار میں نہیں کر سکتی یا میں کہیں اپنے گھر کے پاس ہی کام دیکھ لیتی ہوں کچھ ایسا آیا ہو بہت بار ہوا سر ایسا تو بہت بار ہوا کئی بار میں نے دو دو چار جار دن دکانیں بند رکھ دینی تو ہمارے مالک گجر تھے تو وہ انہوں نے پھون کر دینا کہ تو کہاں ہے کیوں نہیں آئی یہ ہے وہ ہے کیوں نہیں آتی ہے میں نے بولا سر میں نے انکل جی میں نے کام ہی نہیں کرنا تو پھر بھی میرے ہسپینڈ بولتے تھے ایسے نہیں کرنا چلو میں آپ کو شوڑ کے آتا تھا اس وقت بچے شوڑے شوڑے فیملی کا اچھا سپورٹ رہا سدیش کماری جی اگر بات کرے گاؤں کی تو گاؤں کا کچھ الگ طرح کا محور رہتا ہے ایک پریواری رشتے رہتے ہیں آپ نے بھی یہاں پر کافی سمیں ہو گیا کام کرتے ہیں آپ کے کس طرح سے ریلیشن جو ہے یہاں پر بیلڈ ہوئے ہیں سر رشتوں کی بات کہیں تو یہ مجھے سٹارٹنگ میں ہی تھا کہ میں اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو جوڑوں اور لیڈیزیں جیسے میرے پاس لڑکیاں آتی تھی کچھ آن پر لڑکیاں تھی تو ان کو میں نے خود کی کافی پینا دینا اور بان ٹو تھری ان کو لکھانا پھر ان کو میں نے اچھی ٹیپ کے حساب سے جائز سکھانی کہ ایسے اس کو بولتے ہیں یہ نمبر ہے یہ نمبر ہے ان لڑکیوں کو بہت ساری لڑکیوں کو میں نے جائز سکھا کر ادھر سے بیج جا ہے تو اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اور ادھر بہت سے کوئی آنٹی کوئی آنکل ایسے کر کے میں نے اپنا پندرہ سال کا ٹائم پاس کیا اور یہ ہمارے ممڈن بائی بہنی ہیں انہوں نے مجھے بہت سبورٹ کیا انہوں نے مجھے بہت سبورٹ کیا باقی گاؤں کی بات کریں تو ہمارے سب لوگ اچھے تھے اچھے اپنے سے رہے تو لوگ بھی اچھے ہی رہے پریوار جیسا ہی اب سب کو جیسے جی آنٹی میرے پاس بیٹھے تو ان کو میں بولتی ہوں یہ میری ماں ہے بھائی تو یہ بھی مجھے اپنی بیٹی کر کے بلاتے ہیں سارے جات پات دھرم کا کوئی لیا لیا یہ میں نے نہیں لیا یہ ہندو یہ مسلم یہ میں نے کوئی نہیں لیا یہ سب ہی میرے اپنے ہیں مل جل کے مل جل کے چلے اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میرا کام اچھا چل رہا ہے میرا بھی ماننے کرتا ہے کہ میں شوڑ کے چلے جاؤ دیکھئے آج کچھ لوگ جو ہے دھرم کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا دھرم انسانیت کا دھرم ہوتا ہے اور ہمارے سامنے یہ مثال بیٹھی ہیں یہ ہندو کمیونٹی سے بیلونگ کرتی ہیں پر یہاں پر اگر زیادہ تر بات کی جائے تو یہاں پر مسلم پاپولیشن آپ کے آس پاس زیادہ ہے پر آپ کو کسی طرح کی یہاں پر کوئی دکت نہیں آپ لیڈیز اور لیڈیز ہو کر یہاں پر آپ کام کر رہے ہو کسی طرح کی کبھی ایسا لگا ہو کہ میں ہندو ہوں اور یہاں پر مسلم کمیونٹی زیادہ ہے نہیں سر مجھے انہوں میں کچھ نہیں دکھا اپنے گھر جیسا دکھا جب میں نے بھی ان کو اپنی بائی بینوں کی طرح سمجھا اور یہ بھی مجھے کبھی جام لگ جاتا ہے تو مجھے گھر میں بھی شوڑ کے آ جاتے ہیں تو اب یہاں پر آپ کو کام کرتے ہو کتنی عرصہ جو ہے وہ بیٹ کیا پندرہ سال پندرہ سال کا درم ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ گاؤں سے نکل کر سیٹی کی طرف جاتے ہیں آپ سیٹی سے اٹھ کر گاؤں کی طرف آئے جب میں نئی نئی آئی تو سر مجھے تھوڑا عزیب لگا تھا ابھی تو جی میں اپنا گھر بنا کے بیٹ گئی ہوں کچھ لوگوں نے منع بھی کیا ہوگا ہاں ہاں ابھی بہت سے لوگ منٹ پاس کرتے ہیں دیکھو جی آپ سیٹی میں اتنی دکان نہیں ہے آپ گاؤں میں گئوں جاتے ہو لیکن مجھے ان لوگوں سے پریمباب ہو گیا اور ان کی دولت سے میرا کام اچھا چل رہا ہے دیکھئے ماتاؤں کو بہنوں کو سرکاریں جو ہے وہ کام سکھانا چاہتی ہیں کچھ ٹیکنیکل ہینڈ جو ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آتم نربر ہو سکے سلائی کا کام ہو یا کچھ اور طرح کے کارے بیوٹی پارلر کا کارے ہو وہ سکھانے کے لیے سرکارے آگے آتی ہیں ان کے لیے سلائی سینٹر وغیرہ کھولے جاتے ہیں پر یہ ہماری ایک مطر شکتی جو ہے وہ بیٹی ہوئی ہے سیٹی سے اٹھ کر گاؤں میں یہاں پر یہ ٹیلنگ کا کارے کرتی ہیں اور بہنوں کو کارے جو ہیں یہ بھی سکھاتی ہیں کس طرح کا ان سے کس طرح کے آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں یا کیا ماننا ہے آپ کے پرتی ان لوگوں کا جو یہاں کی جو گاؤں بسی ہیں جو بہنیں یہاں سے آپ سے کام سیکھ کر گئی ہیں میرے کو کس طرح کی ریسپیکٹ مطلب آپ بہت بہت اچھی دیتی ہیں وہ ابھی بھی سسرال سے جب آتی ہے تو پہلے میرے سے مل کے جاتے ہیں تو پھر اپنے ممائکے میں جاتے ہیں سیسٹی ٹوپ لڑکیاں میرے سے کام سیکھ کے ادھر سے گئی ہیں تو اگر بات کریں سرکار کی طرف سے کوئی مدد بغیرہ یا کچھ آپ سے کوئی کونٹیکٹ کیا ہو یا آپ کے کام میں ہی کسی طرح کی بڑوتری کرنے کے لیے کچھ مدد بغیرہ دی گئی نہیں سر کسی نے نہیں دی میں دوہزار سولہ میں پانچ بھی رہی انڈیویٹر تھی اچھا آپ پالٹیکس سے بھی جڑے رہے ہاں ہاں بی اے پی میں میں نے بہت سپورٹ کیا لیکن سر مجھے کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کیا کہ یہ سلائی کا سینٹر ہے اتنی سکیمیں آتی ہیں سر مجھے آج دن تک کوئی سکیم نہیں ملی ہاں میں اپنے ہاتھ سے جو کام کرتی ہوں اور میں نے کئی گریب لڑکیاں تھیں میں بھی خود گریب پریبار سے بلیم کرتی ہوں آپ کے پیچھے یہ کارے کرنے کا مقصد جاننا چاہتے ہیں دیکھئے ہم میکسیمم جو کارے کرتے ہیں اپنے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں یا پھر پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں کیا آپ کا بھی یہی مقصد ہے یا کچھ اور بھاونا رہی اس کام کو کرنے کے پیچھے نہیں سر جب میں نئی نئی آئی تو مجھے پیسوں کا بھی تھوڑا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے پیسہ کماؤں گی تو مجھے اچھا لگے گا اور میرے ہسپینٹ کی بھی سپورٹ ہوگی جب میں پیسہ کماؤں گی دونوں کمائیں گے تو ہمارا پریوار اچھا پڑے گا بچے تو ہم اپنا اچھا سا گھر بنائیں گے ایسے رہی میری سپورٹ اور ایسا نہیں سوچا کہ پیسہ ہی کماؤں میں نے لوگوں کو بہت کمائیا ہے جب آپ سے بچییں سیکھ کر کام کہیں اور پتا چلتا ہے کہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں کچھ ارننگ کمہ رہی ہیں تو کس طرح کا فیل ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے لڑکیاں بہت جب تعریف کرتی ہیں لڑکیوں کے سسرال والے بھی کبھی بیچ میں پھون کر کے بولتے ہیں میڈم جی دنی آباد آپ کا کہ آپ نے ہماری بہو کو بہت اچھا جائز سکھایا ہے جب کوش ایسے ہی کرتے ہیں سدیش کماری جی آپ سیٹی میں بھی رہے ہو اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ گاؤں میں بھی رہے ہو کیونکہ یہاں پر پورا دن بھی دانا تو مطلب آپ یہیں کے باسی ہو دونوں میں کیا انتر ہے کون سی زندگی بیٹر کہو گیا گاؤں کی یا پھر شہر کی سر شہر کی بات کریں تو اندر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو اندری کام کرو یہ بلا بو والا جب میں باہر گاؤں میں آئی تو مجھے بہت گوش سیکھنے میں ملا گاؤں سے گاؤں کے لوگ اٹھنا بیٹھنا کیسے چلنا یہ مجھے بہت اچھا لگتا جب گاؤں میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو مجھے انوائٹ کرتے ہیں میں بہاں بھی جاتی ہوں اپنے رشتے دار پریوار کی طرح جاتی ہوں ایک الگ طرح کا پریوار یہاں پر بن گیا وہ بات ہے کہ میں سب کے گھر میں جاتی ہوں یہ نہیں ہے جو مسلمان ہے اس کے گھر میں نے مجھے جانا ہندوں سے میں ان کے گھر میں جاگے جاتی ہوں تو اگر ارننگ کی بات کرے کمائی کی بات کرے سدیش کماری جی یہاں سے آپ دس کلومیٹر دور سے اٹھ کر یہاں پر کارے کرنے کے لیے آتے ہیں کیرائیہ وغیرہ بھی آپ کا لگتا ہوگا اور دکھان کا رینٹ بھی آپ یہاں پر پی کرتے ہو تو کتنی ہی کمائی ہو جاتی ہے کمائی کی بات کریں سر تو ٹھیک ہو جاتا گا میرا ملہ اپنا اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے ہاں اچھا ہو جاتا ہے تو ابھی آخر میں جو ہماری ماتہیں بہنیں آپ کو جو دیکھ رہی ہیں جن کو لگتا ہے کہ شاید ہم تو لیڈیز ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتی ہیں کیا میسج رہے گا آپ کا ان کے لیے کیا بات کہنا چاہتے ہو کیا آپ نے اپنی زندگی کے ایکسپیرینسے سیکھا جو آپ ان کو بتانا چاہتے ہو تاکہ ان کی بھی زندگی بن لے میں ہر بین کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دونوں ہسپینڈ وائف اگر مل کے کام کرے تو گھر بنے گا اگر ایک کو کھنچو تو دوسرا بیٹھ جائے گا تو گھر بنے گا اگر مل جل کر کرے تو کار جو ہے وہ بہتر ہوگا پریوار اکشے سے چل پائے گا سر آج کا جو جو ماننا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ ہر پریوار اپنا اپنا کام کرے تو گھر کا مسئلہ چل سکتا ہے ایسے نہیں تھوڑا سا پرسنل سوال بھی پوچھوں گا اگر آپ کی کوالیفکیشن کی بات کی جائے تو کہاں تک آپ کی کوالیفکیشن میں انٹر میٹرنگ ہوں سر ٹین تھا تک میری کلیر نہیں ہوئی تو میں ایسے یا ایسے میں نے گریجویشن کیا ہے اگنوں میں اچھا مطلب آپ نے پھر پرائیویٹ آپڑتے رہے ہاں پرائیویٹ جب بچی آل کے جی جو کے جی میں گئی اس کو پڑھا سارا شادی کے بعد سب شادی کے بعد تو درشکو یہ تھے سودیش کماری جی اور بہت ہی انسپائرنگ سٹوری جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پریرنا سروت یہ آپ کے لئے بن سکتی ہے دیکھئے کوالیفکیشن بھی ان کے پاس اتنی نہیں تھی آج ہماری ماتائیں بہنیں کچھ یہ کہتی ہیں کہ شاید ہم کم پڑی لکھی ہیں یا ہم گرستی میں بہت زیادہ بیزی ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتی ہیں تو ان کے لئے یہ کہانی جو ہے ایک پریرنا سروت بن کے سامنے آ سکتی ہے وہ ان سے ہمت لے کے پروسان لے کر اپنے جیون میں کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتی ہیں اسی لئے اسی مقصد سے ہم نے آج ان کا ساتھ سکار آپ کے سمکش رکھا ہے یہ تھی ادھمپور کی رہنے والی سودیش کماری جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ سٹوری بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے اپنی رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دے اور اگر بہت اچھی لگی ہے تو اوروں تک بھی شیئر کر کے اس کہانی کو وہ ضرور پہنچائے اس کے ساتھ ہی آپ مجھے دیجئے اجازت جائے ہن